پیارے بچوں اسلام علیکم جیسا کہ ہم نے تاریخ کے چوتھے سبب معاشی ترقی کے پہلے حصے میں مشترک معاشیت کے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کی دوسرے حصے میں کل نو پنچ سالہ منصوبہ جات کے ساتھ ساتھ بینکوں کا قومیانہ اس کے بارے میں بھی سمجھا اب ہم اسی سبق کے تیسرے اور آخری حصے میں بیس نکاتی پروگرام کے تحت مل مزدوروں کے مسائل اور ان کی تحریکیں، ہرتال، ثقافتی، سماجی اور معاشرتی نکتہ نظر سے ان مزدوروں کی مدد کرنے والے نقلابی لوگوں کی ڈرامے اور نظموں کے ذریعے ان کی حوصلہ فضائی کرنا نئی معاشی پولیسیوں میں انیس سو اکیانوی کے سال کی اہمیت وزیر اعظم نرسیمہ راو اور وزیر مالیات یعنی فائننس منسٹر ڈاکٹر من مہن سنگھ کی بھارتی معاشیت کو دنیاوی یعنی کے عالمی معاشیت سے جوڑنے کی حکمت اعملی وزیر اعظم وشونات پرتاب سنگھ کا کسانوں کا تقریباً دس ہزار کروڑ کا کرزہ ماف کرنا بھارت پر عالمی بینک کے کرز کے بوجھ کا بڑھ جانا اور ان دمام باتوں سے نپٹنے کے لیے کیا تدابیریں اور اقدامات اٹھائے گئے شیئر بازر پر کابو کرنے کے لیے 1992 میں سیبی اور نس ای کو کمپیٹرائز کرنا ورلڈ ٹریڈ اورگنائزیشن ڈبلیو ٹی او یعنی کے عالمی تنظیم تجارت کے ساتھ ساتھ سبتہ اور سارک میں بھارت کی شمولیت اور ان تمام نکات کی ہم تفصیلی معلومات حاصل کریں گے